اس کا سلوشن اب ہم سٹڈی کرتے ہیں اور سٹریٹیجی اس کیس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو منیمم ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ جون میں جو ڈیمانڈ ہے وہ ریگلر پروڈکشن سے میٹ کر سکیں جون کے اندر جیسے ہمیں پتہ ٹوئنٹی سکس ہنڈر یونٹس کی ڈیمانڈ ہے باقی منس میں اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہے انونٹری بلکل مینٹین نہیں کرنی ڈیمانڈ اوور ٹائم سے میٹ کی جائے گی اور جو کہ آؤٹسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے جو کہ پھولی یوٹلائز کرنے کے بعد اوور ٹائم کو تو وہ ہم میٹ کریں گے سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے ڈیمانڈ جو ہے جنوری کی دیٹس ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ بگننگ انونٹری ہے تو وہ ہم اس میں سے سبٹریک کرتے ہیں تو نیٹ ڈیمانڈ ہمارے پاس ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ رہ جاتی ہے باقی منس کے اندر جو گروس ڈیمانڈ ہے وہ ہی ہماری نیٹ ڈیمانڈ ہے ریگولر پروڈکشن جو ہے وہ کیونکہ ہم نے جون کی ہم نے لوس ڈیمانڈ ہے تو اس کو ہم نے یوز کرنا ہے کہ وہ ریگولر پروڈکشن کریں سو لوس ڈیمانڈ is basically is in the month of june that is 2600 تو جو ہم نے لیول پروڈکشن کرنی ہے وہ ریگولر پروڈکشن 2600 ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی جینوری میں کیونکہ 2700 کی requirement ہے تو 2600 کی ہم production کریں تو overtime 100 units کا بچتا ہے workforce کی requirement اگر ہم اسی کو use کریں تو 2600 units produce کرنے جبکہ 4 hours per unit required ہیں اور ہمارے پاس per worker 8 hours وہ contribute کر رہا ہے and 25 days per month available ہیں تو total جو آ رہی ہے calculation وہ 52 workers کی آ رہی ہے اور اس کے حساب سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو workforce جو ہے وہ 52 ہم نے maintain کرنی ہے جبکہ beginning workforce جیسے problem statement میں تھا وہ 50 تھی تو ہمارا hiring جو ہے وہ 2 workers کی ہوگی in january only باقی پھر اسی کو ہم maintain کریں گے maximum overtime جو اب کر سکتے ہیں وہ ہے 25% of regular production اب regular production جو ہمارے پاس workforce ہے وہ 2600 units کی کر رہی ہے جبکہ 25% of that comes to 650 units اور یہ ہم کر رہے ہیں in the month of March and April ان دو مہینوں کے اندر ہمیں یہ کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جو regular production کے basis کے اوپر ہم پوری طرح میٹ نہیں کر سکرے اس سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے جو کہ maximum overtime utilize کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس بچ رہا ہے تو maximum utilize ہم 650 produce کر رہے ہیں overtime utilize کر کے باقی جو ہمارے پاس بچ رہا ہے that is 550 units subcontracting in April and 250 units subcontracting in March یہ ہم کریں گے تو ہم اپنے demand پوری میٹ کر سکیں گے total cost اس plan کا کیا ہے let's look at that اس کے اندر material cost 10 dollars per unit ہے so January 2700 units تھی تو 27,000 ہو گیا and so on regular جو cost ہے وہ اگر ہم calculate کریں تو 2600 units regular production ہو رہی تھی ہر unit 4 گھنٹے لے رہا تھا اور ہر گھنٹے کی 4 dollar cost ہے تو اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو it comes to 41,600 اور یہ کیونکہ جو 2600 ہے وہ جون میں ہیں اور باقی سارے month میں اس سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2600 units regular production ہر مہینے ہو رہی ہے تو اس کی cost ہم نے یہ incur کی ہے hiring کیونکہ دو workers hire کر رہے ہیں اور 300 dollars per worker ہے تو وہ 600 dollars کی cost آ رہی ہے in January only overtime cost کی calculation جو ہے basically 100 units ہم نے January کے اندر overtime production کی 4 گھنٹے لگتے ہیں per unit produce کرنے کے لیے اور overtime cost جو ہے وہ 6 dollars ہے جب کہ regular time 4 dollars دی یہ 1 and half time اس سے زیادہ overtime کو pay کر رہے ہیں تو 6 dollars ہے تو total بن رہی ہے 2400 جو کہ ہماری January میں یہ ہم incur کر رہے ہیں sub contracting cost again 250 units ہم کر رہے ہیں March میں جب 550 was in April March کی cost میں نے calculate کی ہے تو آپ اس کو April کے اندر اس basis کے اوپر آپ calculate کر لیں گے that is 7500 dollars جو کہ ادھر incur ہو رہے ہیں